موسیقی 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 ایک بڑی پیاری گل کرتا ہے کہیں دا کہ ایک پہاڑی دے اپس ایک آج بھی لیندہ سی پیٹا سی کچھ چار دا سی انہ دا دودھ پی لیندہ سی ویج کی تھوڑا بہتا زنی کے زندگی دے وچھ گجارے واسطے لوڑ سی انہی ایک لوڑیاں پوریاں کر لیندہ سی انہی کی زندگی ہے پر میں تم ایک گل بھی دستا سچ جانیوں منوکھ دی گجارے دی لوڑ پوری ہندی روے تے جیڑا انہ دو اوسطے جندگی دے وچھ گاڑا ہوایا چلی ہے تسی اگ کوبر دے دنہ چاہے بیگ لیا جو تسی بیگ دے سی کہ شاید میں بھی دی رہنا فلانے نے بھی دی رہنا تے ادھو زندگی دیا لوڑا کی بھی اکٹیاں سی کیونکہ تسی یہ تو موت نو نیڑے بیگ رہے سی تے جو تسی نیڑے بیگ دیو نا پھر جیلی پدارت بات دیا لوڑا ہندی وہ ہمیشہ سیمت ہو جانے اجے ساتھ یہاں لوڑا بات نہیں کیونکہ اجے تیسی تین پیڑیاں تھا سوچ رہے ہیں ایک پکھاری گدی بھی داتیں کچھ نہیں دے سا جدو کہ داتا وہ ہوئے جو کچھ پیٹ کیتا جایا وہ بھی سارا عوضہ دکتا ہویا اگر میں ایک مریدی گلل میں پیشے پر جو رکت رہا کوئی گل چل دیس میرے ایک دوست میرے نامی اس نے میڈیکل دی سٹاڈی کیتی تی وہ دی پریکٹس جا دا چل دی پر ٹھیک ہے سوڑا بھی جارہا بھولے میرے پری گیندہ 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 گے میرا اونا کام بھنی چال سے کہ راپ نے مینو دندہ بھی میں کہا جڑا دنیا تو گریب دا گریب انسان ہے جڑا کیندہ میرے کوڑا راتنو خاندی روڑتی بھی نہیں ہے گی راپ نے وہنو بھی کروڑا دکتے ہیں ایک دن تو ہنو مولدی ہوا لینے بھوڑے نا آکسیجن نا ہوئے تب تسی ایک دن دے بچ پندرہ سو تو پچی سو رو پیوزی آکسیجن پی جاتے کی پر ماتما تو ہڈے پور کوئی ہوا دا بھیل رہے گا ایک دن دے بچ ہواسپیٹل رہے نا پیجے تے آکسیجن لگے نا تے ایک بندے نا کیون تے ایک دن دے بچ ہواسپیٹل رہے ہیں تے دوسری ایسا آلالو پی اسی اپنی زندگی دے بچ کنے کروڑا دی آکسیجن اوز پر ماتما بھی برت رہے ہیں تے پر ماتما کچھ لے رہے ہیں ایک الوقت کری ہے کہ گناہ کاریس کام دی ہے کہ او دی برت بھی رہے ہیں تے انو گندلا بھی کر دے ہیں روچ پینجے جہور ایمپامنٹ گرو پاڑی بیتا باتا سمبھا دے دن دنے جیتے ہیں اینیہ کدرتیاں دیتیاں ہویاں نیامتاں میں نو یاد ہے بیوردہ میں پتا ہوئے گا آج دو چانی اکساہ پہنے پورا سمگ پنگلوانے والے دربار صاحب دے باہر بہت کے چندوں لیکھ لکیا کردے سینا انہاں لیکھا چندہ سی پجاب دے لوگ موڑا دا پانی پیڑ دے تے ساڈے بر کے حاصل دے ہندے سی پاپو کملا ہوگی اینہ پانی پجاب دے ویچھا سیدھا میرے چے جا کے ایک بک ریدہ چکی دے تھلے پانی آ جاندر اسی مولدہ پانی کو پیڑا ہے آج پیڑا ہے جی کرانچہ آروں لگے میں مولدہ پانی ہے شرکاری آروں تو لہرے مولدہ ہے رستج بودھرا پر یقینے مولدہ کتھے مختی کے مطاستوں ایس حالات تک پہنچنے والے کون اسی لوگ جنہ نے بلکل سوچیا ہی نا اور میں اکھاس کرکے میں بھی کسان پروار جو اسی دارتے مدھے کی ہیں مان لوگ ایک اکڑتے بچ سو گرام دوائی پہنی ہیں کمپنی کہتی ہے کہ آپ پیسٹی سائیڈ جا انسیکٹی سائیڈ سو گرام پہنے ہیں جو تو ہول سیلرک کا ہونا ہے نا ہول سیلرکی تا سو گرام نا تے کانتبے کی نا دیڑھ سو گرام پہنے چا جو تو ہرے ٹیلرک کا ہوتا ہے تیر ٹیلرکی تا ویسے تے کمپنی ڈیڑھ سو گرام کی تیا پر چنگا آسان لہنا تے دو سو گرام پارو تیر جلو اسی خرید تے نا اسی کینے پتا نہیں ایسا کرنا کنی کرنا یہاں چار سو گرام دے دے کے لئے ایہی کچھ کرتی چا ریسے تا یہ پہنے جایاں چاہیں پر اسی ککڑھی بید جن نیسوں کوفڈی دو سو شیط Έ Tre پیگنو دیو ساکٹر نیکد یا دوسی اب آئی کنے دوو خطیاں کھا آئی درد چرکی خوف تو یہ ساڑا سو پاہ بن چکا ہے کھیکر سو گروہ دے پادشاہ نے جلی ساٹے دے بکشش کی تھی گو نارگ دے سچے پادشاہ نے بے شک اسی اپنی پندھک پرمپراونا دے مطابق انہا دا پرگٹ دے ہارا تک تک دیوچ منا ہونے ہیں پر جلی سا دے پراتن سلوتنے انہا دے بچ گروہ پادشاہ دا پرگٹ دے ہارا دے ساتھ دے بہنیچ ملتا ہے ساکھ اور یہ ایک اہم کام ہے کہ گروہ گوبن سنیمہ راج نے خالصہ پرگٹ ہی اوستنی کیوں گیتا اسی گیا دنے کے ایمری کہ موس میتھو ہار ہار رسٹنگ فیسٹیبل گروہ کار دے مجھے نا جیجا دی کوئی ہے گروہ پادشاہ نے انہاں کے ہارا روز برتیا کے اس واسدیاں یہ سمجھنا پاوئی ہے گروہ نارک دے سچے پادشاہ دے پرگاش مجھے لام پہ کر دی ہے کہ بساکی دے سمجھ گروہ صاحب نے خالصہ پرگٹ کرن سمجھ جیڑے اپدیش درن کرائی نے انہاں نے شروع دے گروہ نارک صاحب دے سمجھ پھوڑ ایک خیال کرے اسی گیری کی گئنے ہیں خالصہ دا جنم مساکھی خالصہ سا جا گیا مساکھی گروہ پادشا اور پچھے پادشا تسیل کی کیتا مساکھی والے دن تسیل کی کیتا پادشاہ کی جنم میں خالصہ اکار پرک کی فوج پرگٹیو خالصہ پرماتم کی موج خالصہ پرگٹ کی تسیل کی ان پرگٹ ادھو شمجھو گے تو سیل جنو تو ہم یہ پتہ لبے گا کہ جنو جنو شمد آوے گا نارک دا بروتی شمد موت آوے گا جذہا جنو موت جیتہ ساٹشر شمد آوے گا پاٹھے تو ساٹشر وہ تُٹر نhält شمد ہے جیتہ پرگٹ آوے گا وہ تسیل کی ویا بروتی شمد آوے گا کہ سارڑ چیجھوははp teis پرگٹ کی تیارے کہ collabor device سمجھئے کیونکہ آج تو بار اسی گروہ دی بوہ دیچ جنو بھی دی ہاڑا بنوڑنے ساکے سامنے شبت ہوئے گا تھاس ایتا پرکٹ دیو سی کیوں ایتا سمجھئے گرنان کی دیو سچے پاچھا جنو اے سنسار منج دے ریچ آمد ہون دیلے پائیسا پائی اور دا شبت کی بند دیلے ساتھ گرنان کے پرکٹ دیاں مٹی تو اندجا کے چاندر ہوئے ہیں یہ انہوں نے بار ہے وار تاک ایک کابت تا ہوندی جسے اسی پوائیٹک فارمین ہے جس طرح شاندک ہوتی جائے دہرہ ہوتی جائے چوپئی ہوتی جائے بار ہوتی جائے شیر ہوتی جائے مرسنبی ہوتی جائے اسی طرح واردی میں کابت تاک مٹی تو اندجا کے پرکٹ ہوا جب مٹی تو اندجا کے چاندر ہوئے ہیں ان کے جنو اے شبت ایتھی آیا جائے نا کہ واردی کام بلتا کہ کوئی حصد نہیں کرتا شبت اندجا نے شبتہ در جنسی گلنے پاس سمدود بلکل براپر دیتا ہے پر فرق پیٹا میں چاہتا راتے سمجھنا پائے گا کہ گرنان ایک ساتھ درہ پرکٹ شبت شبت آیا کہ گرنان ایک ساتھ کی رہی فرماعتما دے دو روپی ایک کے تیسی انہیں کے سپے کٹر رام پولے تو اندجا ساریا جی واسریا دے تیسی فرماعتما دے روپ فل بوٹے برہاری قدرت واسریا ساری قدرت جی واسریا ہے یہ اوڈا سرا کا روپی ایک ہے جنو پائی رانگر وائی بیتھا میں کمات کا کہنا میں تو انہوں کہہ تیریا ہے کہ اندجا آپ کو باس ساریا ہے پر وہ ہے کہ میں انہوں نے نظر نہیں آرے وہ دے گھوڑ دنجا روڑ گے جے دوسریوں دے گھوڑانو تا روڑ گے پھانڈج نیمرت آجاوے میٹھ بولڑا پن آجاوے دیا آجاوے ترم آجاوے ہیموت آجاوے سنسار کا لوگ کام ہو جائے تسی راپ ورکی ہو جاؤ پیتنا جانو کورس آئی جی دیا جندہ نمی سرے نام سے تسی راپ ورکی پڑ جاؤ تیمیلو لگے گا بندہ راپ ورکا پر رب کے ویدہ یہ تو دا درانٹہ روڑ گا پھانڈج نانک صاحب کے بارے پرکٹ شمت کیوں ہوئیں یہ پاس ہے بارے کیجئے لئے آپ درائن کلاتار چاکمیں پروریو نرنکار جی دا کوئی اکار نہیں سی کوئی روپ نہیں اکار جو ہوتے چاکم پڑکر کریو پرماتما نے اپنا اکار روپ پرنانک صاحب نے دوسر سنسار چاک پرکٹ کیتا ہے پرکٹ کیوں ہو گیا کیونکہ درائن کا روپ تا پرماتما پہینا بھی ہے کس انہیں اپنا سرائن کا روپ تا دوسر سنسار چاک پرکٹ کیا ہے انہوں نے میندے کے پرکٹ اس سے کرکی جوت اوہ جگت سائے سہ کائیا فیر پرکٹ کیے اور جوت گر ہے جگت بھی پرماتما دی رحمتنا پرکٹ ہوں گی جگت کی ہے جوت اوہ جوت پرماتما دی جگت سنسار دے وچ بجرکتا تریقہ بھی ہے ماریا سکھا جگتے چنانک نربل پنت چلایا تھاپیاں لہنا جیم دے گوری آئی سے شکر پر آیا تھاپیاں لہنا جیم دے اپنے جیم دے جیم دے جیم اپنی جوت اپنے سیکھ دے وچ بس ثابت کرکے سیکھ نوں گروہ بنا دینا انکر تے گرنانک صاحب دا سیکھ پڑھ کے سنگج بے گنا دنیا دیتا ارمکت حاصل چھے کردی تے ایک کسے ریپر نے اپنے سیوک نوں اپنے جیم دے جیم اپنی جگہ دے دیتی ہو خاصے کے پرکٹ دے اس میں ہونا جیم دے سمجھ نہیں سکو گئے جنہ جیم دے نہیں سمجھو گئے کیونکہ ایدہ بڑا روح فر کے میں پرکٹ پڑھ رہے ہیں خاصا میرو سجد سورہ خاصا میرو ساتگو ہے پورا اید اسی گرنانک صاحب تے لینا جی جو سمجھو گئے یہ سیکھ گروہ کے میں پڑھتا ہے جنہوں گروہ کی جوتھ سیکھ کے دیتے جو ستابت ہو گئے یہ دنیا دے کر ارمان دیتی کوئی کوڈا آرم ہے اسے ریپر میں اپنی جونے جی اپنی جگہ اپنی سیکھنوں دے دیتی تے گروہ سیکھ پڑھ کے سنگل جو بیکھتا ہے ہاپیاں لہرہ جیم دے گوھے آئی سرشتر پڑھ رہا گرنجن ستھے پانچھا نی شہادت ہو گئے چھے پانچھا گردہ گتی تے پراز باندے تے پائیسا پائی گرداز کی جنہیں پانچ پی آلے پانچ پیر چھتھا پیر بیٹھا گر پاری دل پانچن گر سورمہ وڑ جو نا بھو بھو پتاری ارچڑ کائیا پڑھ کے سریر پڑھ لیا جوت ہوئی جی سریر ارچڑ کائیا سریر جوت وہاں جگت سائے سائے کائیا پھر پڑھ یہ سریر پڑھ ریا ہے جنسی گرداز سے دجھے جنہیں بارہ پڑھ دیں تو سائے پرکاش پڑھ دیں وہاں وہاں کو بیمسل آپ پہ اور چندہ پڑھ دیں تو فاڑ ریا پڑھ دیں ، جوت بھی ہے جوت بھی ہے جوت بھی پڑھ جوت بھی پڑھ دیں تو فاکو اسی ارچڑی ہو کے لئے گروہ گرنٹ چی سے پڑھ دیں تو گروہ گرانت جی ماندے ہو پرکٹ ہے تیجنا خاصا داو کیوں خاصا اکان گروہ کی پرکٹ ہے ہو خاصا خاصا جگت ہے پرندھ جگت ہے گرانتھ جگت ہے اس سے کر کے انہ دوان دا قدیبی جوتی جوت دیو سنیم دا رہتا ہے اوہ دے وچوں اسی ایس پرکٹ کیتے خاصے دی جگت رو سمجھ رہتا کرنا ہے کیونکہ پہل نہ اٹھتے ہیں انتیاز اس نے بات ترم جنہ چلے کسے بھی ملوک کے وچے کسے بھی فرقی رہے ہیں جنہ چلے انہوں نے اس کو دیا نہیں ہے ترم پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو اور ترم دیا کا پہلہ دیا پیدا ہوئے کی ترم بات دیچ پیدا ہو جنہ چلے کسی اپرکی دیا نہیں ہے انہوں نے جن تک ملوک ترمی نہیں ہو سکتا اسے کہا کہ ظلمی ملوک کو زابر کہا جانتا ہے پر ہم ہی نہیں کہا جانتا ہے پہلے کو ملوک جنہیں ملوک جنہیں ملوک کرتا ہے سو جیڑا فقیر ہے اصلا دیچ وہ دے چولے ملوک جیو نہیں ہوتی وہ اتنکو اگر ملوک کے چلتا ہے کہ پنلے باتنا تو انہوں نے پنچھی تے درویش جنہ تک تو آر راب دا تنہا رچ کنویش جیڑا راب دے رہے ہیں وہ سویرے بھی دے رہے گا ملوک جوڑ کے رکھن دیلوڑ پر ہونے انتے کھیڑ کی واپری وہ دے مانتے بچایا کہ شاید اور ملوک رکھن دے رکھن دے رکھن دے رکھن دے رکھن دے رکھن دے گیتے جا رہے تھے میرے کو رہی کو چیدی کھانڈی نا پھر ارتھے پکار سامجھیں گی کہ ہی ملوک جگہ دوری جدو سٹے ہی دے آنکھ شرک پہ رکھٹے ہیں ساننوو سروں پہ رکھٹا جاندنہ کے درسی نا پہ سروں پہ پیٹ کیتے جہا رکھٹے ہے سروں پہ پہ بھیجے کیتتے جاؤ سروں پہ بکشش سرپاؤں پیشاں بڑیوالو چھوٹے نو دیتا جاتا جو بڑیوالو ریپر دیوالو اپنے مرید نو دیتا جاتا وہ بکشش ہوتی ہے اپنی دتی ہوئی جنی اوہ دی داد ہے جو پرواد مالیہ سنو دیتا ہے اوہ دی داد دے جو سنگت یا نمیت کچھ گروہ مصیر آتی وہ کار پیٹا ہے تو اوہ دی دتیاں داتا جو اسے لوڑواندی بدل کرتے ہیں تو داد ہے کہ تیم چیزہ پڑی ہے دان بکشش تپیتا سیف کدھی بھی گروہ بکشش نہیں دے سکتا سیف بکشش نہیں دے گروہ جڑا ہے وہ پیٹ بھی کرتا گروہ بکشش کرتا یہ کرنا سمجھنے ہیں شبت چھوٹے سنتے ہیں سمجھنے بہت جانتی ہیں کیونکہ ایس داردی کوئی کھیڑ ہے ساچ کہو سن لے ہو سمیں جن پریم کیو تی نہیں خاندی ہاتھ آجاو کوئی شرمندگی نہیں دے بھی پیار تو خاندی نہ بہت گیا یہ دل جو پیار نہیں ہے یہ تھے پیٹا جی تو مایا جی کوئی داب بکھاوا تو ہو سکتا ہے پر مارک کے رسے پیٹا کوئی داب سو پانچھانے کو بھدیش دیتا سو اے ہیں گروہ پانچھانی دیا تا بات گرڑ کہ ایک میں ٹٹے ہوئے فولتے بھی دیا آرہی ہے پاس جس سنسار دل پر دیا کرنی ہے تو پھر دل بھی انہا مٹا ہے کہ اپنے چار پترانے سے کامدی چوڑی چپائی دے چار گوئے تو کیا پیار جیویت کی گئی دیا اس سے کر کسی کہنے ہیں سریر مر جائے جمیر نہیں مرنی جائے ضمیر مر گئی تس سنس جانے ہو سریر جندہ رکھ کردے واسطے کیتے گئے پر جو جنبی کسے کام نہیں اسی کہنے دیتا ہے گے نا پیسہ بتھینا اجد کی بڑھائی ہے وہ اتھے گا لوگی جدو جمیر مر جائے پر کہنے ہیں جندگی جیدے گیا ہے بے شکت بایا مشہ عزت کمار جا وہ زندہ سے بھی مر جائے سو پترانے جلور بڑھئی ہے کہ مر جائے تب یہ نا کبھی چندہ ہویا گلو لگتا کبھی یہاں پوشتہ کرتے گیا سماعیتے واسطے جانا تھا سی سارے جانا میں جانا میرے ماں باپ نے جانا کو میرے بچیاں نے بھی جانا سارے آسے جانا تھا پوشتہ کریے کہ لوگ کے اندر کچھ کرتے گیا سماعیتے جب آیا سی دنیا تھے کچھ کر کے لیا اے ناکرین پس سکار کر کے پڑھتے ہیں اور کے فاس کے کنٹیں گا آیا گلو لگتا ہے جدو ترم آ جانتا ہے پھر تو ہاتے چھے ہمت پیدا ہوگی یہ تو ہاتے چھے ترمی نہیں ہے یہ بات ایوے پیدا ہوگی کوتشاک ایوے پیدا ہوگی کوئی چھے نیم تارم کرو گے زندگی دے نیم بڑھنے کے ساتھ یہ اٹھنا ہے کوتشاک امین تارم کار لیا نا سیری اٹھنا ہے اماد پیرا سما لیا نا ہے پھر یہ مد کران گئے یہ بہت میں چھوٹی تارم دیتی ہے بڑھے مڑھے کم آدے بچ میں جندو تارم کی نیم آدہ نشانہ سامنے ہوئے تسی فیر یہ مد کرتے کوتشاک اپنا ہمت نہیں کرتا کوتشاک اپنا نہیں ہمت کرتا تیار ہی نہیں مر گئے تھے یسکتے رو شرح بترمائی ہو چاہتا ہوں بچ میں نے بڑھتا ہی تاری کرتا سی دو منٹ 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 دو جب لای نمائی میں آپ پڑھتا تھا دست میں چباریچ پڑھتا ہوں تو ساڑھے پرانے کارنے بہت کوئی لیٹ سو سال پرانے کر رہا ہے لکڑھ دیاں شکتا سی کہ وائرنگ والی پائید میں روہ جو دیاں جلگہ ہوں میں وزور جو کہ رسی کب کھائی ہوتی سی پی کہ میں اپنے پیتا جنہوں نے کہنا کہ میں لاتر رسی باروں گا چار ہوتے ہیں تو دیترے میں کہتا کہ میرے رسی پہ چھتے ہو میں کہتا ہی جن دیتے رسی لاتروں نہیں بننی میں کورسی رو بننی ہوتی سو پاپکو میرے اچھے چھے پوچھنے پاٹھ کر کے پوٹے چگھا دے آمدہ سی میں آمدہ سی میں آمدہ سکتا ہوتا جنا سارے سی ہی کچھ کرتے رہے ہمت نہیں ہوتی جنہوں سے تلگ نیمہتا کرتے لے نشاندہ ساپنے لاوہ کے نہیں ہوتی جنہوں سے بڑے ہونڈے ہیں جنہوں سے ساہتے لے جمعہوالی آ جاندی ہیں وہ سے ہمت کے ہوتے ہیں کونٹ میں بچ کا ہے جمعہوالی کافتے ہو کہ کوئی کچھ نیمہتا کر لے جمعہوالی آ لے جمعہوالی آ لے مان تو بینا ہمت نہیں میں ایک دیپردار کے سنجھی کرتا ہے ایک پہنے دے بچ کل کی تر پانچ شکر گوبرد سنگھر آئے دے سمیں ایک پہنے دے بچ دو پراب مان دے ایک سنکر پہ رہا ہے کہ نشانہ آبیت ہے مان نہیں کہ چلو کنا تو پس ہم جاننے گروہ پارچھاں دے ندار کریں گے نالے اتھے گروہ پارچھاں دے پروچھاں سنا گے مان کر رہا ہے مان کر رہا ہے مان کر رہا ہے مان کر رہا ہے گروہ دے درشن کے بچ کارنا حالات ، خسالم مان ہے تو پر اللہ کان کر رہا ہے کیا اقتربہ profitable میں کوئی کام کر رہا ہے گروہ varit اور کام کر رہا ہے یہ جانب چھوڑکا کرنا بہا ہے یہ گروہ بہن ہے گروہ درشن کا سکتا س 때� Pandemie کی جانب دے دو کا م Canyon ملتا ہے کہ سنگلپ کیتا ہے کہ گروہ دیتا شرکار نہیں ہے کہ جانا ہی جانا دو بید آتا مجھے مانچ دن کا پیدا ہوں گے نا ہرکو مدلے مانچ دن بھی کیونکہ ہری مانس ہوئی تا کرنا نالیل بھی سنگلپ نے بکلتا کہ دو بس تا مامیشہ ہرک آپ تا پیدا مجھے چاہتے گے مدلہ کیا نہیں گروہ دے کوئی جانا ہے اس سے گا تو آپس تا فرقات پیدا ہوئے تا فیصلہ اے بھائی کہ تا چل تھی یا چھوٹے نا تو ملتا بھی ایک میں گروہ دے کوئی چاہتے آگیا گروہ پاچھا دے دربار دے گروہ پاچھا تک تے بیکھنے دربار لگا پڑے پیارے انہم تے پروچن چل رہے ہیں اے بھی بیکھا آکے تے پتا کیا رہا ہے شوٹا ملنے چاہتے ہیں بڑا مجھا دن کا ہونا بڑا کچھ کھڑا ہونا ناچ گانا بیگتا ہونا منگو بھی رہے جانا چاہتے ہیں جڑا ملے دے مجھے اے بیچے وہ کٹ پتا کیا دا ناچ گئے تھے تو وہ بیگ دیا میگ دیا ناچ گھنے جنسوں کی سورتے نہیں جوڑیوں کی کہہ رہا ہے گروہ پاچھا اسی بھی تے تیرے ہتھا میاں کٹ پتھ گیا سڈہ تھا کہا تھا تے ہاتھے بھی چاہے تیگ دی تار دے چارا چاہے کھنڈے دی تار دے چارا سب کچھ تھا تے ہاتھ چھے اسی بھی تا سنسان دی سے تیریاں کٹ پتھ گیا نا وہ دا من ایتی ہے جیڑا ایتی ہے بیٹھا ہے وہ دا من ملے دربار سے محبت ہویا جدو سارے اٹھے تیساڑا سباہ ہوندہ شکایت رونی اٹھیا ہاتھ جوڑ کے پانچھا میں فلاڑے پیٹھتو آیا میرا چھوٹا پڑا ہی نام آیا سی پر چھوٹا ہے سباہ بڑا چنچر ہے میں بڑا سمجھایا گروہ سامتے درشن درشن پر یہ کونی آیا وہ میلے چھوٹا گیا پر میں بکھتا دیکھونا آگیا پاتشاہ کے درے تو دا میلے چھوٹا پیٹھا چاہتا سباہ سوڑا ملے چھوٹا ہے سوڑا لئے یہ ہے مانگو وہ سکتا ہے جڑا سارے تک دور بکھا ہوئے ایک اسے کار دے وچ نہ آ سکتا ہوئے تو رکے اس سنگر دے تک اس سونگے کی اتر جانا ہنند رہا رہا ہوئے کہ اسی بیٹھے ہو سکتا ہوتے پارے سوچتے ہیں یہ بھی کارشاتہ ہے پھر جب نہ پتہ نہیں کیا آتا ہوتا انہاں ہے جا مان نہیں ہے سو اے بڑا جنوری ہے کہ ماندہ اکاغر دا دے لیچھے سو اگلی در جتو اے وستہ آجاندی ہے پھر جدہ پڑے کو دیا آنی دیا چاہتا رب پیدا ہو گیا تر امیتا ہمت دے لیتی تے ہمت آفر اگلا جڑا کہہ سکتے پرکٹ رکھایا اوہ ہے سنسار دے موت و مک پھوڑا مہو کم سنسار دے موت و مک پھوڑا اندھے تو مڈی دان گرگوگل سنگھ مارا آئے دے جیوان تو پھران کے لیے ہو سا سہب جدہ جی سنگھ میں آنے جنج شہید ہوئے تھے میرے گروہ نے کیا کیا پیو پیالا پیرمتا سکر پی اسوار آج خالسہ خاص پیو ساتھ گرگی درباش چھوٹا سہب جدہ ججار سنگھ سامنے آیات ایک گل کہی ہے بھائی سے بچھڑ کر ہمیں جینا نہیں آتا کھانا نہیں سونا نہیں پینا نہیں آتا دیجے پتا جی آگیا ہم جائیں گے لگے کہ میرے گروہ نے کیا قربان خوش تیرے تو صدقے جانے ہیں قربان پیدر کو کوئی انکار نہیں ہے بیٹا خوشی اینی جانا ہوئی ہے جنی میں تنو دس نہیں سکتا ایک پتی لاش پتانے جانے جاگے 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 ہیں دجا جانے جاگے جانتی اجازت مانگ رہا تھے مرہ گروہ کی کہہ رہا ہے خوشی اینی جانا ہوئی ہے میں دس نہیں سکتا کیوں دعا بھی آگیا ہے کہنا نہیں پیامل تیری والی ہے پر ایک گھر یاد رکھیں جب تیر کے لیجے میں لگے تو سی نہیں کرنا جنہوں تری شانتی کے دشمن تر تیر آکے لگے گا وہ تو سی نہیں کرنا اوف موز سے میری جانت کبھی بھی نہ ہوچرنا جنہوں دشمن ترواہ ترے گھردتے لگے گی دعائے نہیں کرنا لو آؤ بیٹا آؤ تمہیں کوپ سجا دے چھوٹی سی دیکھ چھوٹی سی کلگی سجا دے لو جاؤ بیٹا جنہوں دکھانا دشمن ترواہ خوف ترک رہے جائے جمانا ایتھین گروہ پاچھا نے کہا کہ بیٹا میدان نہیں جانگ چک جانا ہے دشمن تا مقابلہ کرنا ہے دنیا تے سمڑنے پہ مسال پیش کرنی ہے پریت ایک انگی بہو رنگی نہ سنگی کوئی سپے دکھ دائی نہ سہائی انت آر ہے جیوت نہ ساتھ سنگ موئے نہ پرم گتھ گیاں تیان پریم رس پریت پرساد ہے ایک ایک پاس پہ پیار ہے پر پیار دی سم پورندہ پتہ کیتے ہیں چرن شرن گر ایک پہنڈا جائے چرن سات گر کوٹ پہنڈا آنگے ہوئے ایک پیار دی سم پورندہ جتے گروہ بھی پورا ہے اسے ایک قدم چلو گروہ قدم چلنے کیاوئے گا پر اوہ دے واسطے خال سا گروہ پڑھتا ہوئے گا جیگر پہنڈے کو دیا طرم امت محکم تیت سے صحیح دی واسطہ پہنڈے کیا انڈیا پیٹیا پروان فردی دی سانچ ستکار سہت اکران جی وہ ہے پڑی چیز کا سارا مال پڑی چیز کی پڑھتے گروہ کٹر سپیت سنگی انہوں کے جوڑے بہت سونے ویچار اتحاس اپنے سرور کروایا سرور کرے سی بہت پیار دیا سارے انہیں سنے سارے انہیں دا تلوان میں بہتی کرا پہ ساید نو گروہ کردی بکشی چھ سرور پاو کو آپ کرنو گروہ کردی سرور دار پہ جسیو سنگی بہت سونے حال بکشی چھوڑاو دین مانیاں دے مان ساتھ گروہ جی نیتانیاں دے تاہر نیوٹیاں دی یوٹ نیاثرین نیاثرِ پادشاہ آپ جی نے حضور ارداس بین تھی ہے پادشاہ جی آپ جی نے خرپا کی تھی اوتم باقشش کی تا سمو سکھ سکھت بلو رڑ بر کر کے ویسا کی اردے خالصہ ساجنہ نفسد سوان دویچ گرمت سناگن رکھے گئے ساتھ گروہ جی شاوت کی ارتن گرہ گرمت بیچاراں گرہ دی آسنیاں بیچاراں ہوں یہاں حد چھے پاڑیاں انات ساہب جی کی ارداس اکھر باتا کاتا پھول چوک ماب کرنی گرپا کرے ہو جی پڑی سونی بانی کتھا کیو گندہ پا آو ساٹھے پڑن سوند والیاں نے ہردیاں چبسے آئی سنگت دی حاجری پروان کرو تیل پر پیٹا ما پروان کرو کادم کادم لے کھیلاو ساری سنگت دی کرت کمائی دے وچوں کڑا پرشاہ دیاں دے گا سانجہ آدرہان دار پروان ہو من پروان ہویا پرساد سنگت ویچ برتے کرپا کرو جی پاون پویتر مکھ واپ دی بکشش دوارا سنگت نو کرتار کرو جی اکو واسطے گور پرب جوڑ ملے ساتھ کرو جی منوندہ باد پوتوں اتے اتشاہ بکشش کرنا جی پاون پویتر مکھ واپ دی بکشش کرو سہی پیارے میل جنہ ملے آن اپنی نا نام جتے آوے نالک نام چڑھ دی گھلا تیرے پانے سربت دا پھلا آن اپنی نام چڑھ دی بکشش کرو جی وائیو جی کا پھانچہ وائیو جی کی پھانچے بولے سونے حال بلے سون حال باہِ گروہ جی کا خالصہ